تن بھی سندر ہو من بھی سندر ہو تو اس کے لیے ایک ہی اپائے برمہ مورت میں اٹھنا اور برمہ مورت میں ہی اوسا کال میں سمست ندیوں کی پوجہ سمست ندیوں کا دھیان کرتے ہوئے کر لیجئے اسنان گنگیش چمنے شیبہ گودا وری سرسوٹی نربدی سندکا بیری جلے سمن سنی دنکرو ماں گنگا کہتی ہیں کہ میرا اور میری جو باقی انی پویتر ندیاں ہیں ان کا اگر آپ دھیان کرتے ہیں تو میں آپ کے کٹھوتے میں بھی آ جاتی ہوں اور ہمارے بیدوں میں لکھا گیا ہے کہ یہ جو سریر ہے اس میں نو چھدر ہیں اور یہ سارے کے سارے چھدر مل تیاغ کرتے رہتے ہیں بار بار تو ان کے مل کو دور کرنے کے لیے پراتا کال کا سنان سب سے مہان ہوتا ہے یعنی کہ ایک بار آپ نے پراتا کال جب سارا برماند سانت ہو دیوی دیوتا برمان کر رہے ہوں اس سمیں اگر آپ سنان کرتے ہیں دھیان کرتے ہیں تو اس کا پھل انمت گنا ہو جاتا ہے اور پھل کو اگر دیکھنا ہو تو ایک ہی چیز سے دیکھ لیجئے کہ آپ پرسن ہیں یا نہیں ہمارے بیدوں میں لکھا گیا ہے کہ جو لوگ پراتا کال سنان کرتے ہیں ان کے دس گن ان کے جو دس گن ہیں ان میں بردی ہونے شروع ہو جاتی ہے کون کون سے ہیں وہ دس گن سب سے پہلا روپ نکھرنا شروع ہو جاتا ہے تیج بل پبترتا آیو آروج نرلوبتا دسپن کا ناس تپ اور میدھا یعنی کی پدھی بڑھ جاتی ہے لگاتار بردی ہونے لگ جاتی ان میں اور من صدیب پرسن رہتا ہے مند مند مسکان آپ کے مکھ منڈل پر ہمیشہ بنی رہتی ہے تو آپ ان چیزوں کا کریں دھیان پراتا کال برم مورت میں کر لیجی اس نان اور اس کے بعد میں تھوڑا سا دھیان ہوتا کہہ ہے کہ ہم فوجی کالونی میں ہیں اور یہاں پر ہیں سارے ڈسپلنڈ لوگ صبح رہے جلدی اٹھ کر کے اور نہا دھو کر کے اور سنک آدھی بجانے لگ جاتے ہیں تو میں نے تو سنک بجانے چھوڑ دیا ہے کیونکہ میری پڑوس میں سنک بڑے اچھے بجاتے ہیں لوگ پر کل کیا ہوا کہ کل سنک بجا ہی نہیں میں نے بات میں بھائی صاحب سے پوچھا میں بھائی صاحب سے پوچھا سار جی کیا بات ہے آج آپ نے سنک نہیں بجایا کہنے لگے بھلا بجائے تو تھا پر کیا کریں پیٹ خراب تھا نا اور بجاتے ہی جے شریرام ہو گئی ڈائپر نہیں پہنا ہوا تھا تو آپ بھی رکھی اس چیز کا بھی جرہ دھیان عمر کا تکا جا ہے ماننے بھر تو نمشکار جائے ہند جائے اترہ کھنڈ اور جائے اکھنڈ بھارت ورش جائے ہند سنان اُس آکال میں برحم مورت میں سب ندیوں کا کریں دھیان